بابا رامدیف کی بھی اچھے دن آ گیا اور اب بات سنگھ کی سنگھ نے بی جے پی کی جیت میں بہت بڑی بھومکہ نبھائی دریندر موڈی کو پردان منتری پت تک پہنچانے میں بڑا رول ادا کیا سنگھ نے لیکن منتر منڈل میں کوئی بھومکہ نہیں ہوگی سنگھ نے صاف کر دیا ہے کہ موڈی کو اپنا منتر منڈل چننے میں کوئی بھی دخل اندازی سنگھ کے طرف سے نہیں ہوگی سنگھ نے سنگھ پرچارک رہے موڈی کو دیش کے پردان منتری کی کورسی تک پہنچا دیا لیکن آگے کیا کیا آگے بھی موڈی سرکار کو سنگھ کا دشانردیش ملتا رہے گا کیا موڈی منتری منڈل کے گٹھن میں بھی سنگھ کی بھومکہ ہوگی سنگھ نے موڈی منتری منڈل کے گٹھن میں ہستک شیپ سے ساف انکار کر دیا ہے سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کا دائت وہ یہیں ختم سنگھ اب پھر دیش سیوہ کے کام میں جھٹے گا اور موڈی منتری منڈل کے گٹھن میں سنگھ کا کوئی ہستک شیپ نہیں ہوگا جو اس چناؤ کے سمئے اپنا دائتو سمجھا وہ دائتو پورا ہو گیا ہے ہم نے جنتہ کو دیش کی سیتی کے بارے میں جاگروک کرنا اور ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانا اسے دو مدوں کو لے کر جنتہ کے بیچ گیا تھا وہ کام پورا ہو گیا ہے اب ہم واپس ہمارے جو سنگھٹن کا مول کام ہے چیرت نرمان کا، بیکتی نرمان کا، دیش سیوہ کا اس کام میں ہم واپس جانے والے ہیں سنگھ نے بے شک موڈی کو پی ایم کی کورسی تک پہنچانے کے بعد اپنی سیما تیہ کر لی ہے لیکن اب بھی بی جے پی نیتاؤں کا سنگھ دفتر کا چکر چھوٹا نہیں ہے آج بھی سنگھ دفتر میں بی جے پی نیتاؤں کا آنا جانا لگا رہا سنگھ اب بی جے پی اور سرکار کے ماملوں سے توری بنانے کی کوشش میں ہے تو ادھر بی جے پی میں نئی سرکار کی روپ ریکھا تیہ کرنے کے لیے کھماسان تیز ہے راجناتھ کے گھر ملاقاتوں کا سلسلہ چلا تو دیش کے بھاوی پی ایم نریندر موڈی ایک بار پھر آڑوانی کا عشیرواد لینے ان کے گھر پہنچے پاؤں چھوکر دل کے قریب پہنچنے کی کوشش نے رشتوں پر مٹھاس کی چاسنی کھولی اور آج آڑوانی کے گھر پہنچ کر موڈی نے رہی سہی قصر بھی مٹا کر شہرے پر مسکان لاتی قریب پچاس سے پچپن منٹ کی ملاقات کے پیچھے بے شک تھنیواد گیاپن کا مقصد بتایا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے اس ملاقات میں نئی سرکار کی روپ ریکھا کو لے کر بھی چرچہ ہوئی نئی سرکار میں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کی بھومکہ کو لے کر بھی ممرش ہوا ملاقاتوں کا ایک سلسلہ گجرات بھون میں بھی دن بھر چلتا رہا جہاں دیش کے بھاوی پردھان منٹری ناریندر موڈی واران اسی کی جنتہ کا دھنیواد کر لوٹنے کے بعد سے ٹھہرے ہوئے ہیں صبح ساڑھے آٹھ بجے کے آسپاس بھاوی پی ایم کے سب سے قریبی سلہکار امید شاہ ان سے ملنے پہنچے اسی وقت جے پی نڈا بیہار بی جے پی کے پردھاری دھرمندر پردھان بھی گجرات بھون پہنچے قریب گیارہیں بجے ملنے والوں کا نیا جتھا آیا یہ دورپا اور انانتھ کمار موڈی سے ملنے آئے قریب ایک بجے راجستان کی مکھے منتری و سندرہ راجے موڈی سے ملیں تو بیہار میں سیاسی حلچلوں کے بیج لوک جنشکتی پارٹی کے نیتہ رام ویلاس پاسوان اور ان کے بیٹے چراغ پاسوان بھی موڈی سے ملے دیش کی جنتہ نے فیصلہ سنا دیا ہے دیش کی جنتہ نے موڈی کو اگلا پردھان منتری مان لیا ہے لیکن موڈی کیبینٹ کی روپ ریکہ کیسی ہوگی کن نیتاؤں پر موڈی کرپا برسے گی اور کنہیں موڈی کیبینٹ میں جگہیں ملے گی دیلی کے سیاسی حلکوں میں اس وقت سب سے بڑی چرچہ انہی سوالوں کو لے کر ہے اور بی جے پی کے اندر سب سے بڑی بھاگم بھاگ اسی کو لے کر احمد عظیم کے ساتھ ریمہ پراشن دیلی آج تک